تو بھائیوں آج ہمارے پاس مسماویل کے سیکنڈ اپیسوڈ کو ریلیس کر دیا گیا ہے اور سچ کہوں گا کہ پہلا اپیسوڈ جتنے زیادہ فاسٹ پیس کے ساتھ چلا تھا یہ اتنا زیادہ فاسٹ پیس کے اوپر تو نہیں تھا لیکن اس پورے کے پورے اپیسوڈ کے اندر جو سٹوری بلڈنگ کری گئی ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمالہ خان کی پاورز کے بارے میں ہمیں کچھ بیک سٹوری جاننے کو ملی ہے اور ایک کافی بڑا ہنٹ مل رہا ہے جس کے اوپر میری اپنی ایک تھیوری ہے کہ کس طریقے سے کمالہ خان کی ساری کے ساری پاورز جو ہیں وہ بیسکلی پارٹیشن کے ٹائم سے یعنی کہ جب انڈیا پاکستان الگ ہو رہا تھا تب سے اس کا کوئی نہ کوئی اوریجن جا کے ملنے والا ہے اس کے علاوہ اس پورے کے پورے اپیسوڈ کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں جن کے پر ہمیں ڈسکیشن کرنی ہے سو گائز دیس اس پیٹ ٹائگر اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں مس ماویل کے اپیسوڈ ٹو کا بریک ڈاؤن تو چلیے بینہ کسی اور بات کے فوراں سے اپنی آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ہماری کہانی کی شروعات جو ہوتی وہ بیسکلی ہمارے ہائی سکول کے ساتھ ہی ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ کمالہ خان کے پاس کچھ پاورز آ چکی ہیں تو اس کا ایٹیٹیوٹ کے اندر میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے جہاں پہ وہ ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی تھی اب وہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے لوگوں سے انٹریکشن کر رکھی ہے یعنی کہ ایک انٹروورٹ سے ایک ایکسٹروورٹ کے اندر کنورٹ ہوتے جا رکھی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ اس طریقے سے سکول کے اندر جو زوئی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن چکی ہے آج وہ آدھے ملین فالورز کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس سے یہی پوچھ رہے کہ آخر کا اور اس کو سپر ہیرو نے کیسے بچایا تو یعنی کہ یہاں پہ ہی جو پوری کی پوری ویڈیو وائرل ہوئی تھی ہے سب نے دیکھ لی ہے سب اب زوئی کو بہت زیادہ فیمس جاننے لگ گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی یہاں پہ بیسیکلی اس کو جب بتا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک عجیب و غریب اور آج تک کا سب سے دا ورسٹ سپر ہیرو نیم دیتی ہے جو کہ نائٹ لائٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سپائر مین فار فروم ہوم کے اندر بھی دیکھا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک انٹوین کا ریفرنس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ بیسیکلی وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹوین کی جو عمر ہے وہ کبھی بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور وہ ہمیشہ چارمنگی چارمنگ رہتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں پھر اسی کے بعد جو سب سے بڑا کریکٹر انٹڈکشن آج ہمارے پاس کروائے گیا ہے وہ ہمارے پاس کامران کے کریکٹر کا کروائے گیا ہے اب کامران کا کریکٹر بیسیکلی کامک بک کے اندر بھی ایگزسٹ کرنے والا کیریکٹر ہے جو کہ کمالہ خان کا کزن ہی ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی اس نے اپنے آپ کو کمالہ کا کزن کچھ اس طریقے سے بتایا کہ وہ یہاں پہ جھوٹ بول رہا تھا جبکہ ریالیٹی وہ یہاں پہ اس کو نہیں جانتا ہے کمالہ خان کو نہیں کمالہ اس کو پرسنلی جانتی ہے لیکن اگر ہم کامکس کی بات کریں تو یہ بات دھیان میں رکھنے والی ہے کہ جس طریقے سے کمالہ خان کو اپنے تیریجن مسٹ کی وجہ سے انہیومنز پاور ملتی ہیں اسی طرح کامران کو بھی جو ہے تیریجن مسٹ کی وجہ سے ہی زبردست قسم کی انہیومنز پاور ملتی ہیں یعنی کہ کامکس کے اندر بھی کامران جو ہے اس کے پاس بھی سپر پاورز موجود ہوتی ہیں تو آئی ہوپ کہ اس طریقے سے یہ اپیسوڈ آج ہمارا دکھائے گیا ہے آگے جا کے مجھے کچھ ایسے ہی فیل آ رہی ہے کہ کامران کا کریکٹر کافی زیادہ امپورٹن اور ٹویسٹٹ قسم کا ہونے والا ہے جو کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کمالہ سے بہت زیادہ چپکنے کی کوشش کر رہا ہے کمالہ کے اندر انٹرسٹڈ ہے لیکن دراصل کمالہ کے اندر بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ جو اس کی سپر پاورز ہیں جو اس کا بینگل ہے اس کے پیچھے وہ آ رہا ہے اس کے اوپن میں فردر آگے چل کے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا اسی وقت ہم دیکھتے کہ کمالہ خان اور برونوں کا یہاں پہ جو ایک زبردست قسم کا ٹریننگ سیشن دکھائی جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے کہ کمالہ خان اپنے پاورز کو استعمال کرنا جو بیسیکلی ایک موبائل ویڈیو گیم سے سیکھتی ہے جہاں پہ وہ پلیٹ فارمز بناتی ہے اس طرح جس کو وہ فلوٹ کرواتے ہوئے اس کی مدد سے اس کے اوپر چل سکے اور اس کی وہ یہاں پہ پر پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ مجھے سیم فیلنگ آ رہی تھی شیزیم مووی کی جب وہاں پہ شیزیم اور اس کا دوست فریڈی ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں مل کے اسی طرح کی سیم ٹریننگ کر رہی ہوتے ہیں تو ان پوری کی پوری ٹریننگ کی بھی جو کافی امپورڈن چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے برونو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ ساری کے ساری پاورز جو کہ وہ رینیفیسٹ کر رہی ہے وہ ان بینگلز کے اندر سے نہیں بلکہ اس کی ہی اندر سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا ایک ہنٹ بلا ہے کہ کس طرح سے کمالا خان جو ہے وہ ان بینگلز کی وجہ سے ان پاورز کو نہیں بلکہ اپنی ہی وجہ سے استعمال کر رہی ہے جس کے اوپر کمالا مزاق مزاق میں یہ بھی کہتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ایک ایس گارڈین ہو اور اس کو اس بارے میں بھی تک پتہ نہ ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس انہیومن والا تیوری آتی ہے کہ می بھی پوسیبل کہ کمالا خان یہاں پہ بھی جو ایک انہیومنی ہے اور ہو سکتا کہ ماول سننیمیٹک یونیورس کے اندر انہیومنز کے اوریجن کو چینج کر دیا جائے گا اور ہمیں بعد میں یہی بات پہ چلی گئے کہ کمالا خان نے اس پاورز کو اس لیے استعمال کرا کیونکہ وہ ایک انہیومن تھی اور اس وجہ سے وہ یہ سب کر سکتی ہے تو ایسا کچھ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے فیلال یا پھر کمالا خان کا کوئی بہت ہی ادھم قسم کا اوریجن دکھائے جا سکتا ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اتنا آج ہمیں سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ ساری کے ساری پاورز کمالا خان کے اپنے ڈی اینے کے اندر موجود ہے اور ہم نے اگر ڈی اینے والی بات کے اوپر بات کرے تو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس کی مدر منیبہ جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے خاندان کے اندر یہ ساری کے ساری فینٹیسی یہ ساری کے ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان سب سے پیریٹ چھڑوانے کے لیے وہ امریکہ کے اندر آکے رہنا شروع کیا ہے اور سی طرح ہم دیکھتے کہ کمالا جو اپنے ان کنسٹرکس کو بنا رہی ہوتی ہے تو وہ برونو کے ساتھ ملکے ان کو اگنام دیتی ہے جو کہ ہارڈ لائیڈ ہوتا ہے اور سچ کہوں تو اس پوری کی پوری پاورز کے اوپر میں پہلے کافی ذرا ڈاؤٹ فول تھا کہ کمالا کی پاورز کو بلکل چینج کر دیا گیا کامیکس سے لیکن یہ جو پاورز چینج کی گئی ہیں میں ان کے کافی فیور کے اندر ہوں یہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ان سکرین کے اوپر اس کے اراؤنڈ وہ ایک بہت اچھی سٹوری کو گھوانا سکتے ہیں جو مس ماویل یہاں پہ ہمارے پاس کامیکس کے اندر ہے وہ صرف اپنے پارٹس کو چھوٹا بڑا کرتی ہے جو کہ اتنی کوئی خاص اور انٹرسٹنگ پاور نہیں ہے لیکن یہ پاور جو اس کی امیجینیشن اس کی پوسیبلیٹیز کافی زیادہ ہے جس کو ماویل بہت زیادہ زبردست طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور پچھلے اپیسوڈ کی طرح آج کے اس اپیسوڈ کے اندر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سانگز کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ اون پوائنٹ قسم کا ہے اور میں تو بھائی سچ میں اس کا بہت بڑا فین ہو کے رہ گیا ہوں اس دوسرے اپیسوڈ کے اندر بھی پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک موسک کی سیکوئنس آتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے کہ کمالا خان اور اس کی فرنڈ ناکیا جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ وہ وضو کو پرفارم کرتے ہیں اور ایک طرح کا پوری کی پوری ہمارے ایک خدبے کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے کہ کس طریقے سے وہ مسلم کلچر کو اگر دکھا رہے ہیں تو ان کی ہر ایک چیز کو دکھائے جا رہا ہے جس طریقے سے وہ کی جاتی ہے اور موسک کے اندر میں نے دیکھا کہ کس طرح سے اب ان کے الیکشنز وغیرہ ہونے والے ہیں جس کے اوپر نہ کیا جو ہے اب اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گی اس کو آگے رن کرنے کے لیے اسی موسک کے اندر میں نے ایک بہت مزیدار سین دیکھا جو کہ کافی زیادہ ریلیٹیبل تھا کہ ہم اپنی جوتے باہر چھوڑ کر گئے اور باہر سے جوتے غائب ہو گئے ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ لائف میں ایک نہ ایک بار تو یہ ضرور ہوا ہوگا کہ ہم اپنے نئے جوتے چپل پہن کر گئے ہیں اور مسجد کے باہر آئے تو وہ غائب ہو چکے تھے مطلب یہ مسجد نئی مندر وغیرہ سب جگہ ہی ہوتا ہے اسی کے بعد ہمارے پاس بسیکلی وہ پورا پارٹی والا سین آتا ہے جہاں پہ کامران اپنے فل ششکے وشکے دکھا رہا ہوتا اور کمالہ خان کو فل اپنے نشے کے اندر پاگل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پارٹی سین کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ سین ہے جہاں پہ اس کو اورنج جوس کی جگہ ووٹ کا پلا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو فورن سے تھوک دیتی ہے کیونکہ ایزا مسلم وہ اس کے لئے حرام ہے اور یہی سیم چیز ہم نے مسماویل کے کامکس کے اندر بھی دیکھی تھی کہ اسی طرح اس کو اورنج جوس کے اندر ووٹ کا پلا دیا جاتا ہے اور وہ سب کو چھوڑ کے پارٹی کو گھر جا رہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے گھر جا ہی رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ٹیلی جن مسٹ آتا ہے جو کہ اس کو مسماویل کے اندر بدلتا ہے لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں ہماری اس اسٹوری کے اندر وہ پہلے ہی ہو چکی ہیں کیونکہ اس کے اوریجن کو چینج کیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کامران کامالہ خان کے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھنے میں کافی ہنسوم ہیں کافی سکل پول نظر آ رہا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ کہ کامالہ خان کے اندر ایسا کیا ہے جو کہ وہ اس کے قریب آ رہا ہے زوئی کی پارٹی کے اندر زوئی کو ملا کے بہت ہی پپو بچیاں مطلب موجود تھی تو کامالہ خان میں ایسا کیا تھا جو کہ اس کے پیچھے آ رہا ہے تو اس کی صافتی وجہ یہ کہ کامران یہاں پہ کامالہ خان کے اندر انٹرسٹڈ نہیں بلکہ اس کی پاورز اور اس کے اوریجن اور اس کی جو فیملی ہسٹری اس کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے جس کو ہم اس ویڈیو کے اند میں ڈسکس کریں گے اسی طرح کامالہ اور کامران کے بھی جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ شارو خان کے مووی کے اوپر بہت زیادہ ڈسکسن کرتے ہیں جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں بازیگار کے کس طرح شارو خان کی وہ ون آف دی بیسٹ مووی ہے اور وہاں پہ ڈی 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 سے وہ اس کا کمپیریجن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہی موویز شارو خان کی بہت زیادہ پاپیلر موویز ہیں اور ہر ایک ساؤڈ ایشین کے گھر میں اس مووی کو کافی بار دیکھا جا چکا ہے تو اس کے اندر کوئی سرپرائز نہیں تھا اس اسٹریک کا یہاں پہ ہونا لیکن اسی طرح ہم نے یہاں پہ دوسری کانورسیشن کے اندر یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ کامران یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو گھر والے ہیں وہ کنگو کے بہت بڑے فین ہیں اور جیسا کہ آپ کو نہیں بتاتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جس کنگو کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایٹرنلز کے اندر ہونے والا کنگو ہے جو کہ ایک ایٹرنل ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک بولی ورڈ ایکٹر ہے جو کہ بولی ورڈ کے اندر انہیں موویز کو بناتا ہے اور پچھلی کہیں جنریشن سے اس کی فیملی اس پورے کے پورے فلم بزنس کے اندر موجود ہے تو یہاں سے ہمیں آج ایٹرنل کا ایسٹر ایک بھی جو ہے مسماویل کے اندر ملا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کنگو سیشن کے اندر مس کر دیا ہوگا پھر اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمال اپنے گھر آتی ہے اور اس کے لیے یہاں پہ جس کی مومنٹ ہوتی ہے پہلا نشا والی وہ اس کو یہاں پہ انجوائی کر رہی ہوتی ہے اور فل کامران کے نشے میں جو ہے وہ کھوش شکی ہوتی ہے لیکن یہ نشا اس کا بہت جل اترنے والا ہے کیونکہ کمال اگا کچھ اس طریقے سے کٹے گا جس سے پہلے ہمارا بھی ایسا نہیں کٹا ہوگا پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا ایک سیکوئنس جہاں پہ میں ہجاب کی امپورٹنس کو بتایا گیا جہاں پہ ناکیا بتاتی کہ کس طریقے سے یہ اس کی اپنی پرسنل چوئیزیں اس کو اس کے لیے کوئی فورس نہیں کرتا ہے یہ اس کو پہننا پسند کرتی ہے اور اس کی امپورٹنس کے پر یہاں پہ بات کی گئی جو کہ کافی زبردست بات تھی اسی کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور سیندہ جہاں پہ مسٹر ویلسن جو ہیں یہ برونو کو بتاتے کہ کال ٹیک جو وہاں پہ اس کو انٹرنشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا وہ اس کو مل چکی ہے اور وہاں پہ ٹوٹلی اس کو کسی چیز کے پیسے نہیں دینے پڑے گا اور کافی اچھا اس کو محل ملنے والا ہے اپنے سکلز کو اور دادا ایکسپرٹیز کے طرف لے جانے کے لیے لیکن ہم دیکھتے کہ برونو کا مائنڈ اب کافی زیادہ چینج ہو چکا کیونکہ وہ کمالا خان کے ساتھ یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے اس کی ٹریننگ وغیرہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے کہ کمالا کے اپنے ہی کچھ پلانز بننا شروع ہو چکے ہیں وہ کامران کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جا رہے اور برونو کو کٹا دیتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ اس کو ڈرائیونگ سکا رہا ہوتا اور وہ جا کے ایک ریسٹران کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ کامران بہت زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہے کمالا خان کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک رومانٹک مومنٹ چل رہا ہے کامران اپنا جادو چلا رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بیسیکلی صرف یہی چیک کر رہا تھا کیا اس کے ہاتھ میں وہ بینگل موجود ہے جس کے لئے وہ اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی آمیر اور اس کی فیانسے کو بھی آج انٹریڈیوز کروائے گیا وہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کی بیچ کنورسیشن ہوتی ہے جہاں پہ کامران یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کا کزن ہے اور اگر ہم کومکس کی بات کرنے تو کامران سچ میں جو ہے وہ کمالا خان کا کزن ہی ہوتا ہے تو میبی پوسیبل کہ یہاں پہ جیس بات کو مزاق میں لیا گیا وہ بات میں ریویل ہوگی کہ کس طرح سے کامران اور اس کی ماں جو ہے وہ منیبہ اور اس کی فیملی سے کنیکٹڈ ہے جو کہ اسی لئے اس کے پیچھے آئے ہیں اس کے بعد اس پورے کے پورے اپیسوڈ کا میرا سب سے زیادہ فیوریٹ پارڈ آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے گھر پہ کھانا کھا رہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ یوسف خان یعنی کہ مہن کپور جائے پوری کی پوری پارٹیشن سٹوری سناتے ہیں اب ایزا پاکستانی ایزا کراچی آئیٹ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہم سب بھی جو ہیں پیسکلی کبھی انڈیا کے اندر ہوا کرتے تھے اور ہماری فیملیز ہمارے دادا پر دادا جو ہیں وہ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے تھے اور ہم لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں تو بیسکلی یہاں پہ جو پوری کی پوری سٹوری تھی یوسف خان کی کیونکہ وہ بھی کراچی سے ہی بیلونگ کرتے ہیں اور کراچی کا آج منشن کیا گیا اس ایپیسوڈ کے اندر تو آپ کے بھائی کی چھاتی چوڑی ہو گئی ہے مطلب ہم بھی اس وقت کراچی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے اور ہم بھی پکے کراچی ہی والے ہیں یعنی کہ ہم بھی پہلے کبھی انڈیا میں ہوا کرتے تھے ہماری فیملی انڈیا سے پاکستان مائگریٹ کر کر آئی تھی تو یہ پوری کی پوری سٹوری میری لیے تو بہت زیادہ ریلیٹیبل تھی اور اس لیے یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ کس طریقے سے بریٹش کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کرے ہیں پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر اور ایک پوری کی پوری محس اپنے بیجے چھوڑی تھی جس کے نظر بہت زیادہ لوگ مارے گئے سیویل وار ہوئی لوگوں کے گھر برباد ہو گئے لوگوں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سب نے فیس کری ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ بتائے بھی کیا ہے جو کہ میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وائٹ لوگوں کے بارے میں اتنا زیادہ نیگیٹیف بولا جا سکتا ہے اتنی زیادہ کھلے طریقے سے لیکن انہیں باتوں کے اندر بتا چلتا ہے یوسف خان جو بیسکلی شروع سے پاکستان والے ہی ایریا کے اندر تھے لیکن منیبہ جو تھی وہ بیسکلی انڈیا والی سائٹ سے پاکستان آئی تھی اور ان کے جب مائیگریشن کا پروسس چل رہا تھا جب ان کی نانی کافی زیادہ چھوٹی تھی تو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی نانی بچپن کے اندر کھو گئی تھی جب وہ لوگ ایک آخری ٹرین پکڑ کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے انڈیا سے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب منیبہ کے سامنے یہ ساری کساری باتیں کی جا رہی ہوتی تو وہ ان باتوں کو یہیں رکوا دیتی ہے وہ اس کے اندر بلکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی پرانی اور خطرناک قسم کی مہموریز کے ساتھ جوڑی بھی ہے جس کو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یوسف خان بتا دیں کہ کس طریقے سے جو منیبہ کی ماں جو کہ اس وقت بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی وہ وہاں پہ کہیں بچھڑ گئی تھی ٹرین میں چڑھنے سے پہلے لیکن ایسا نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جو ہے بیسکلی ٹرین کو فالو کرتے ہوئے واپسی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئی جو کہ ایک چھوٹی بچیل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور جب کمالہ پوچھتی کہ انہوں نے یہ سب کیا تو کیسے کیا تو وہاں پہ بیسکلی یوسف خان یہی بتاتے انہوں نے سٹارز کے ٹریل کو فالو کرا اور اس کو فالو کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ بھائی کمالہ کی جو نانی ہونے والی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پہنچیوی چیز ہونے والی ہیں اور جس کا یہ سارا کا سارا اوریجن پارٹیشن کے ٹائم پہ جا کے مل سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہاں پہ ان کی امہ کے بارے میں بھی یعنی کہ کمالہ خان کی پر نانی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ایک کرسٹ وومن تھی ان کے پاس کوئی عجیب و غریب شکتیاں تھی جن کا نام آئیشہ تھا اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر کیونکہ انہوں نے اپنی فیملی کے اوپر ایک ڈسگریس چھوڑی تھی فیملی کو بدنام کر رہا تھا نہ جانے کن ریزنز کی وجہ سے اور اس کے اوپر کافی زیادہ گوسپس آگے ہوں گی جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمالہ کی کیریوسٹی اب کافی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہم یہ بینگل آ چکا اس کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اب اس کو یہ پارٹیشن سٹوری بتا چلی تو وہ اپنی نانی کو فورن سے کال ملاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کال کے پر نانی آتی ہیں جس کا رول کوئی اور نہیں بلکہ سمینہ احمد پلے کر رہی ہیں جو کہ پاکستانی راما کے اندر بہت زیادہ فیمس قسم کی ایکٹریس ہیں اور ہمیشہ نانی دادی کے رولی بہت زبردست طریقے سے کرتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ویڈیو کال کے پر اپنے چہرے کے کری موبائل کو رکھ کے بات کر رہی ہیں جو کہ بلکل ہمارے گھر والوں کے لئے عام سی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مونیوہ اس بارے میں بلکل بھی خوش نہیں ہوگئے کر میں تمہیں یہ ساری کے ساری باتیں بتاؤں اور تین دیر میں یوسف خان بھی اس کے کمرے کے پاس آ جاتے تو وہ بات وہاں پہ ادوری رہ جاتی ہے لیکن ہمیں یہاں سے کچھ پتہ چلتا ہے کچھ ہنڈ ملتا ہے کیونکہ کمالا جب وہاں پہ ٹیبل کے پاس بیٹی ہوتی ہے دائننگ ٹیبل پہ تو اچانک سے وہ فینڈ کر جاتی اس کے بریسلیٹ جو ہے وہ کاپنا شروع کرتے تھا جب وہ اس ساری کی ساری کہانیاں سنتی ہے تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اس کے سامنے کا عجیب ہوگری دنیا کھلتی ہے جہاں سے موسٹ پرنانی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو پرنانی ہے آئیشہ وہ کسی طرح کی ڈیمنشن کے اندر فسی ہوئی ہیں اور یہ وہی سیم ڈیمنشن ہے جس کو ہم نے لاسٹ ایویسوٹ کے اندر دیکھا تھا جب کمالا نے اپنے بریسلیٹ کو پہنا تھا تو وہ ایک الگ دنیا کے اندر چلے گئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی پرنانی جو ہے وہی بیسکلی ایک خطرنا قسم کی ڈیمنشن کے اندر فسی ہوئی ہیں اس بریسلیٹ کا استعمال کر کے اور اب اس بریسلیٹ کو جو کوئی بھی پہنے گا وہی ان کو باہر نکال سکتا ہے اور میں بھی پاسیبل کہ وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کامکس سے نیگیٹیف زون ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہ پوری کی پوری چیز کافی در انٹرسٹنگ تھی جس کا ہائپ میرے لئے کافی در بڑھ چکا ہے اس کے اوریجن کو جاننے کے لئے لیکن اگر آگے چلیں ہم دیکھیں کہ یہاں پہ عید کا ٹائم چل رہا ہے اور یہاں پہ عید کی سیلیبریشن کی جا رہی ہے اور یہ بہت پفیکٹلی دکھائے گئی ہے جب برونو کم شلوار کمیز اور کوٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو بھائی فل اپنی دیسی والی فیلنگ آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو الگ الگ گروپس ہوتی ہیں ان کو کمالا بہت فنی فنی نام دیتی ہے جس میں سے سب سے زیادہ زبردست جو تھا وہ الومین انٹیز یعنی کہ جو ساری کے ساری انٹیز ہیں ان کو الومین انٹیز سے ریفرنس کیا گیا اور وہاں پہ جو چھوٹے موٹے بچے جو یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں ان کو مینی حرامی گلز کہا گیا ہے جو کہ میری لیے بہت زیادہ فنی تھا اور کافی ریلیٹیبل لگ رہا تھا کیونکہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایت پارٹی کے بعد یہاں پہ ساری کے ساری انٹی مل کے دوبارہ سے کمالا کی نانی اور اس کی پرنانی یعنی آئیشہ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے کافی زیادہ فیر تھے وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی ہیں اور وہیں پہ وہ ایک انٹی بولتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک آدمی کی جان تک لے لی تھی لیکن اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اچانک جب یہ ساری کے ساری باتیں چل رہی ہوتی ہے تو ایک بچہ اپنے انسٹرگرام فالورز کو بڑھانے کے لیے اچائے سے جا کے سیلفی لے رہا ہوتا اور اسی اچائے سے لٹک جاتا ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کمالا خان وہاں پہ مسماویل کوسٹیوم کو پہنتی ہے جو کہ وہ اس کنفیشن کے اندر پہن کے گئی تھی اور وہاں پہ اس بچے کو ان ساری کے ساری پاورز کے مدد سے زبردست طریقے سے بچا ہی لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کمالا کا جو پورا کا پورا کمانڈ ہے اپنی پاورز کے اوپر وہ کافی درہ سٹرانگ پر سٹرانگ ہوتے جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کو سٹرانگ کرتے ہی جا رہی ہے لیکن جب وہ وہاں پہ ایک زبردست قسم کی سپر ایرو لینڈنگ کرتی ہے اس کو بچا لیتی ہے تو تب ہی اچانک اس کے سامنے اسی طرح کا ایک ویجن لکھتا ہے جو اس کو پہلے دیکھا تھا جس کے اندر سے ہم دیکھتے کہ یہاں پہ میں نمرا بوچا کا جو کیریکٹر ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی اس کی پرنانی وغیرہ ہیں جو کہ اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ ان کو وہاں سے ازاد کروا سکے جہاں پہ وہ قید ہوئی ہیں لیکن اسی کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ کمالا جب آپسی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ زبردست قسم کے ڈرونز ہائی ٹیک جن کو ہم نے سپائیڈر مین فار فرام کے اندر دیکھا تھا جو کہ ایڈٹ کے بنائے ہوئے تھے تو یہ بیسکلی وہی سارے کے سارے ڈرون ہیں جن کو ہم نے سپائیڈر مین نووے ہوم کے اندر بھی دیکھا تھا کیونکہ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہو تو سپائیڈر مین نووے ہوم کے بعد سٹارک ٹیک جتنی بھی پیٹر کے پاس موجود تھی اس کو دپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اب وہ اسی کا استعمال کر کے انہی ڈرونز کو یوز کر رہا ہے اور کمالا کی پیچھے لگا دیتا ہے لیکن کمالا یہاں پہ بہت زیادہ زبردست طریقے سے انڈرونز سے اپنا پیچھے چھڑواتی ہے اور وہی پہ کامران اگلے پل آتا ہے اس کو اپنی گارڈی کے اندر بٹھا کے اس کو وہاں سے لے جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج صرف کامران نہیں بلکہ اس کی جو مدر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کمالا کو بہت ٹائم سے انتظار کر رہی تھی بات چیت کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اپیسوڈ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے تو اب دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ اس اپیسوڈ کو اینڈ کیا گیا یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے میرے لیے یہاں پہ کامران اور اس کی مدر کو جو انٹریڈیوز کروائے کہ ایک ایویل طرح کے کریکٹر کے اندر وہ کافی کچھ دکھا رہا ہے آگے کی طرف کے کچھ زبردست طرح کا اس کی اوریجن سٹوری ہو سکتی ہے می بھی پاسیبل کہ جس طرح یہاں پہ کمالا کے پاس یہ ایک بریسلیٹ موجود ہے اسی کا دوسرا بریسلیٹ اس کی مدر کے پاس بھی موجود ہے اور ان دونوں کے بیچ مقابلہ اسی بات کے اوپر ہوگا کیونکہ اس کی ماں کو یہ دونوں کے دونوں بریسلیٹ کو چاہیے ہوگا تاکہ وہ اس پوری پاوار کو جو ہے ایکسس کر سکے جو کہ بہت بڑی شکتی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ بات کرنے تھے اس بریسلیٹ کے اوپر اس بینگل کے اوپر جس کو دکھائے گیا ہے یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز لگ رہی ہے ہم پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ نیگا بینڈز ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے کامک سے دیکھیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو یہاں پہ انٹائرلی چینج کر کے کچھ نیا آل آنے والے ہیں اور اس کو یہ جوڑیں گے بیسیکلی نیگیٹیف زون کے ساتھ ہی جہاں پہ اس کی پرنانی آئیشہ اس وقت قید ہوئی ہوئی ہیں اور اس کو وہ آزاد کروانے کا کام کرے گی لیکن اس سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ پوری کی پوری ریجن سٹوری جس کو آئی ہوپ کے اگلے اپیسوڈ میں دکھائے جائے گا وہ پارٹیشن کے اندر سے بلونگ کرتی ہے جب یعنی انڈیا پاکستان کا پارٹیشن ہو رہا تھا تب یہ بینگلز اس کی پرنانی کے ہاتھ لگے ہوں گے جس کی مدد سے ہی اس نے پارٹیشن کے اندر کچھ ایسا کیا ہوگا کہ انڈیا پاکستان الگ ہو اور سب لوگ اپنے گھر چلے گئے اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بینگلز اس نے کسی اور سے نہیں بلکہ شاید وہاں پہ جو اس وقت ایک بریٹیشر رہتا ہو جو ایک بریٹیش ہو ایک انگریز ہو اس سے چرائے ہوں گے اور اسی لئے اس پاوار کا اوریجن جو ہمیں بریٹیش اور یہاں پہ پاکستان کے پورے کے پورے کلچر کو ملا کے ایک زبردست قسم کی چیز کو دکھائے جا سکتا ہے اب میں چاہوں تو دیکھو اس کے اوپر پورے اگلے پانچ سے دس منٹ بات کر سکتا ہوں میرے پاس اپنی تھیوریز موجود ہیں لیکن اس بریک ڈاؤن کو میں یہی پہ اینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور آج کے اپیسوڈ کے اندر بہت سی چیزیں تھیں پہلے ہی تو اس ویڈیو کے پر میں ایک الگ ویڈیو کے اندر فین تھیوری بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مجھے اس کے بریسلیڈ اور اس بینگل کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اوریجن ہو سکتا اور اس کے اوریجن سٹوری ہمیں کس طریقے سے دکھائی جا سکتا ہے سو گائیز ویڈیو میں اس ویڈیو کو یہی پہ ریپ اپ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی آئی ام لٹریلی سوری کہ اس آج کی ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے لیکن بہت کشتہ جس کے پر بات کرنی تھی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا اور جاگر آپ چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو میری چینل سپیڈ ٹائگر ایسپلین کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا ہم یہاں پہ اسی طرح اپیسوڈ کے بریگڈاؤن ٹریلر بیگڈاؤن ٹریلر ریویو ٹریلر رییکشن مووی ریویو سب کچھ کری رہے ہوتے ہیں سو گائیز this is سپیڈ ٹائگر ملتے ہم نے کسی اور اپیسوڈ کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ